سرلنگا خلاف ٹیسٹ سریز کے اعلان کے اگلے روز بابر آزم نیشنل کرکٹ اکیڈمی یعنی نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر لاہور میں ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں حالانکہ پاکستانٹ ٹیم کا کیمپ ابھی تک شروع نہیں ہوا اور لاہور میں آج پی سی بی گورننگ باڈی کا اجلاس بھی جاری ہے لیکن اس دوران بابر آزم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر لاہور میں بابر آزم ٹریننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اکیلے انہوں نے آج ٹریننگ کی اس کی جھلکیاں بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم بابر آزم اور میڈیا ان کے سامنے موجود ہے ہینڈ ویو کیا بابر آزم نے میڈیا کے لیے بیٹ بھی اپنے ساتھ بابر نے کیری کیا ہوا ہے اور ٹریننگ کرنے کے لیے پہنچے ہیں ان کے ساتھ امام الحق اور اسسسٹنٹ ٹو ہیڈ کوچ شاید اسلم نے ان کی مباونت کرئی یہ پریکٹس کی کچھ جھلکیاں ہیں پاکستان کی ٹیم نے پچیس اور چھبیس جون سے پنڈی میں ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے ہی آج بابر آزم پہنچے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی ٹریننگ کے لیے ہارڈ ورکنگ کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم اور سامنے آپ دیکھیں کہ شارٹ پچ گیند کے لیے کیسے بابر آزم نے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور سٹیل کی پلیٹ کے مدد سے تیز گیندوں پہ پریکٹس کر رہے ہیں اور شارٹ پچ بال کی پریکٹس کر رہی ہے بابر آزم کو کپٹان کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ٹریننگ کرنے کا پریکٹس کرنے کا یہ دیکھیں کہ نیشنل ہائی پرفارمیس سینٹر لاہور میں کپٹان بابر آزم آج پہنچے ہوئے ہیں اور ٹریننگ شروع کر دی ہے بابر آزم نے پاکستانی ٹیم چھے جولائی کو سری لنکا پہنچے گی اور تین روزہ پریکٹس میچ کھیلنے کے بعد پھر دو ٹیسٹ میچز ہونے ہیں پاکستانی کپٹان بابر آزم محنت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ عادت ہے کہ جب کرکٹ سیریز نہ ہو میچز نہ ہو بریک چل رہی ہو تو وہ نیشنل ہائی پرفارمیس سینٹر لاہور یعنی نیشنل کرکٹ اکیڈمی جس کا پہلا نام تھا وہاں پہنچ کر اپنی پریکٹس اپنی ٹریننگ جاری کرتے ہیں یہ دیکھیں تیز بالز کی شورٹ پچ گیا دنوں کی پریکٹس سپیشل کر رہے ہیں یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اور ساتھ وہاب ریاض بولنگ کروا رہے ہیں امام الحق اور امام الحق اور وہاب ریاض بھی دوسرے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے یہ مجید ٹرینر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور ایک سائٹ پہ امام وہاب ریاض ان کو بال کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم کی تیاریاں جس میں اوپنر بھلے باز امام الحق بھی موجود ہیں اور ان کو ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کیونکہ سرلنگ کا خلاف دو ٹیسٹ میچز سخت اور گرم بیدر میں ہونے ہیں اور پاکستانی ٹیم اس سے پہلے پنڈی میں ٹریننگ کرے گی لاہور میں کیونکہ دو تین دن بارش رہی ہے اور آج پہلا دن ہے کہ جب بارش تھمی ہے اور سن لائٹ نکلی ہے تو اس پہ ٹریننگ کرنے کے لیے پہنچ گیا ہیں امام الحق اور بابا رازم اور وہاب ریاض بھی معاملت کے لیے موجود ہیں اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں ساتھ امام کو بھی بیٹنگ پریکٹس کروا رہے ہیں نیشنل کرگرڈ اکیڈمی کہ یہ مناظر ہیں ایک نیٹ میں کپتان بابا رازم اور دوسرے میں امام الحق